اس ممانے کے اندر آیا دار کیجز کے اندر آیا نورانیت نہیں تھی انسانوں کے پاس اس ممانے میں انبیاء کرام آتے رہے اس سے پہلے بھی وہ مختلف علاقوں میں آتے تھے مختلف قوموں کی طرف آتے تھے پھر ان کی تعلیم تھوڑے عرصے کے بعد مسخ ہو جاتی تھی باقی نہیں رہتی تھی پھر تاریکی ہوتی تھی پوری نو انسانی پر تاریخ بتاتی ہے کہ زمانہ نزول قرآن میں اقدار یا وحی کی روح سے جو روشنی ملی تھی آسمانی روشنی یا دانش نورانی جسے اقبال کہتا ہے وہ دنیا میں اپنی اصلی شکل میں کہیں بھی موجود نہیں تھی ساری دنیا پر تاریکی چھائی ہوئی تھی یہ جو تاریکی کی فضاء ہے پوری دنیا پر اقدار کے اعتبار سے اسے قرآن نے لیل سے تعبیر کیا ہے رات کی تاریکی اس میں یہ سبیدہ سہر یہ تلوے آفتاب یہ عالمگیر روشنی کا سرچشمہ اور منبع یہ آیاء جسے قرآن کہا گیا ہے اس لیے قرآن کریم میں دونوں مقامات مر اس کے لیے کہا ہے کہ تاریکی کے زمانےوں کے اندر اس قسم کی روشنی کا سرچشمہ ہم نے نازل کیا ہے یہ اس لیل کا جو ترجمہ یا مفہوم ہے وہ یوں آیا ہے معاف رکھئے تو اب نظر آ گیا ہے تاریخ کا وہ دعور کے جس میں اقدار کی روشنی دنیا میں کہیں نہیں تھی اس تاریخ تریف صدا کے اندر یہ کتاب مبین جس کو قرآن نے نور کہا ہے روشنی کا سرچشمہ کہا ہے اسے ہم نے نازل کیا کہہ کے لیے روشنی کیا کرتی ہے پہلے دیکھئے تاریکی کیا کرتی ہے تاریکی میں فرق ہی نہیں آپ کر سکتے سامپ میں اور رسی میں فرق نہیں کر سکتے تاریکی میں دو فرد انسان کھڑے ہوں آپ دور سے پہچان نہیں سکتے کون کون ہے تاریکی کی چادر میں یہ تفریق اور تمیز نہیں ہو سکتی یہ تو طبی جسمانی تاریکی کی بات ہوئی اسی طرح سے اخلاقی اور فکری تاریکی بھی جو ہے اس میں بھی غلط اور صحیح کی تمیز نہیں ہو سکتی تو تاریکی وہ شاہ ہے جس میں تفریق اور تمیز نہیں ہوتی روشنی کیا کر دی ہے وہ سامپ کو سامپ دکھا دیتی ہے رسی کو رسی دکھا دیتی ہے گوئے روشنی تفریق کر دیتی ہے صحیح اور غلط میں ہر شاہ کو اپنے صحیح مقام پہ دکھا دیتی ہے یہ یہ ہے اور یہ یہ ہے دھوکہ نہیں کھاتا پھر انسان یہ ہے جس کو قرآن نے فیہا یفرکو کل امر حکیم کہا ہے کہ اس میں خدا کی حکمت بالغہ کی بنا پر تمام امور میں تفریق اور تمیز کر کے رکھ دی پتہ چل گیا کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے یہ کیا اس قرآن میں آپ دیکھئے کتنی صاف اور واضح بات ہے جو قرآن کریم نے کہی لیکن میں آپ کو یہ ارس کروں کہ قرآن پہ عجبی اثرات ہیں وہ کس طرح سے چھا گئے یہ ہمارے ہاں کی یہ جو قرآن کی تفاصیر لکھی گئیں بلکہ تاریخ بھی لکھی گئیں یہ عباسیوں کے زمانے میں لکھی گئی عباسیوں کا دور ملوکیت کا تھے تو یہ عرب ہی لیکن ان کو حکومت ملی تھی عجمیوں کے توسط سے وہ ایرانی کہا جائے گا نا اس زمانے میں بھی تو عرب چونکہ اپنے سوا ان لوگوں کو عجمی کہتے تھے اس لیے تاریخ میں بھی عجمی آئے گا یہ ایرانی تھے یہ چھا گئے تھے آ کر مملکت کے ہر شعبے پر فکری طور پر بھی اور ویسے بھی اقتدار کے طور پر بھی ایرانیوں کے اعتقادات جو تھے یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے مسلمان بن کے آئے تھے اس ملت کے اندر اپنے سارے عقائد ساتھ لائے تھے اسلام کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ یہ کہ انہوں نے اپنے تمام عقائد کو آ کر اسلام کا لبادہ اڑھایا اس کے نکاب میں پیش کیا اور کیونکہ یہ وہ دعوت تھا جس میں سب سے پہلے آپ کے ہاں یہ ساری چیزیں مدون ہوئیں حدیث کی کتابیں مدون ہوئیں تاریخ کی کتابیں مدون ہوئیں فقہ کے آقام مدون ہوئے عقائد کی شرح مدون ہوئیں یہ ساری اس دور میں ہوئیں اس سے پہلے کوئی کتاب ہی نہیں تھی زمانہِ نزولِ قرآن میں قرآنِ کریم کے سوا کوئی کتاب ہی نہیں تھی ان کے ہاں بنی و میہ کے زمانے میں بھی قرآن کے سوا کوئی قانون کی کتاب نہیں تھی یہ اس دور میں یہ ساری چیزیں مدون اور مرتب اور وضع کی اب ان کے اندر بیشتر جو چیزیں آئیں ہیں خاص طور پر عقائد میں احکام میں وہ ساری ان عجمیوں کی ہیں ایرانیوں کی ہیں انہیں مذہبی اعتبار سے مجوسی کہا جاتا تھا میگیز یہ جنہیں اب پارسی کہتے ہیں نا بچے کھوچے یہاں کہیں بچارے بہتر آتے ہیں تو یہ تو پوچھئے نہیں کہ ان کا مقام کیا تھا اس زمانے میں یہ مجوسی تھے بنیادی عقیدہ ان کا تقدیر کا تھا تقدیر میں جبر کا عقیدہ ڈیٹرمنیزم جیسے کہتے ہیں کہ سارے معاملات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ پہلے سے تیہ کر دیتا ہے یہ تیہ شدہ ہوتا ہے اس نے یہ کرنا ہے اس نے فلان دن مرنا ہے فلان دن بیمار ہونا ہے فلان دن صحت ہونی ہے اس نے غلط کام کرنا ہے اس نے خلان برائی کرنی ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے تیہ کیا ہوا ہوتا ہے وہ یزدہ کہتے ہیں اسے ہم اللہ تعالیٰ تو قرآن کا لفظ سب لیتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ یزدہ نے پہلے سے تیہ کی ہوئی ہیں ہر انسان کے متعلق اسے عقیدہ تقدیر کہتے ہیں حالانکہ تقدیر جو تھا اس میں اگر یہ اس کو قدری کہتے ہیں دوسرا اس کے مقابلے میں جو عقیدہ تھا وہ قدری کہلاتا ہے کہ نہیں انسان کو صاحب اختیار و ارادہ پیدا کیا گیا ہے یہ اپنے عمال کا خود ذمہ دار ہے خدا مجبوراً اس سے گناہ نہیں کراتا یہ ابلیس کا عقیدہ تھا بہرحال مجوسیوں کا ایرانیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ تمام معاملات پہلے سے خدا کی طرف سے تیہ شدہ ہوتے ہیں اس تیہ شدہ کے لیے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ سال میں ایک رات آتی ہے اس رات کو سال میں ہونے والے سارے واقعات افراد کے بھی اور اقوام کے بھی وہ سب واقعات اس رات کو تیہ ہو جاتے ہیں خدا کی طرف سے پتہ نہیں آپ لوگوں نے بھی بڑی بوڑیوں سے سنایا یا نہیں کہ وہ بہت بڑا درخت ہوتا ہے اس رات اس کے نیچے فرشتہ کھڑا ہوتا ہے ایک بہت بڑا تھال لے کر جس نے مرنا ہوتا ہے سال میں اس کے پتے جھڑ جھڑ کے اس تھال کے اندر گر پڑتے ہیں تو گویا منیادی طور پہ اس رات کو آنے والے سال میں جو کچھ ہونا ہوتا ہے خواہ وہ افراد کے لیے ہو یا اقوام کے لیے وہ تیہ ہو جاتا ہے اس رات کو اب اسلام میں تو کوئی اس قسم کا تصور ہی نہیں تھا تیہ ہو جانے کا اگر یہ چیز آ جائے کہ یہ خود خدا کی طرف سے تیہ شدہ ہوتا ہے کہ اس نے فلان گناہ کرنا ہے اس نے فلان ظلم کرنا ہے تو پھر تو مقافات عمل جزا اور سزا رشد و ادایت انبیاء کرام کا سلسلہ یہ ساری چیزیں بادل قرار پا جاتی ہیں ان کا فائدہ کچھ نہیں رہتا وہ تو پہلے سے نہ ہی یہ شخص ذمہ دار رہتا ہے اپنے کسی عمل کا وہ تو کرایا ہے خدا نے نہ ہی یہ پھر جنت اور دوزہ ہو مقامات عمل کا کوئی فائدہ رہتا ہے کہ وہ جب خود ہی جبردستی کرا آتا ہے اس سے غلط کام تو غلط کام کے بعد اسے بھیجیتا ہے جہنم میں تو وہ تو پوچھ سکتا ہے نا کہ میں تو ذمہ دار ہی نہیں تھا کرایا تو آپ نے اور آپ ہی مجھے جہنم میں بیج رہے ہیں